نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز دوستو پیناتے پر آؤ اسلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ امیدہ تسی سارے رب کریم دے فضل و کرمنا ٹھیک ہوگے اور میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سارے ہواستے آسانیاں پیدا کرے ساڑھی مشکلات حل کرے اللہ تعالیٰ آپ نے حبیب دو گلام بنا رہے دوستو آج میں ایک موضوع ایسا چونے ہیں جیتے میں توانا گل کریں گا اور وہ موضوع ہے رشتیاں دیں کہ رشتے کتنے مقدس کتنے عظیم نے اور اسی انہیں رشتیاں کی صدوق کر رہے دوستو سب تو بہترین تی پیارہ رشتہ ماں باپ دا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاں دے قدمت اللہ جنت رکھیے اور باپ نو جنت دا دروازہ بنا ساڑھے معاشر کی اور ہے جناب اسی کہنے سے مارڈن لوگ ہیں جی لفظ ہے امی جان ابو جان اسی انہوں جناب لے آئے ہیں ممی ڈیڈ ٹھیک ہے جی اور فادرہ لے پاسے دیکھو جار ساڑھے معاشرے بچ ایک بہترین رشتے نے اور انہیں ناں بڑے اچھے میں خاصت میں ناں دے والے ناں گل کر رہنگا جی رشتے سارے مقدس نے سارے نو پتا ہے تو سارے جان دے ہو کہ والدین دا کی مقام ہے پینا پرامان دا کی مقام ہے عشتدار عزیز و کارب دا کی مقام ہے والدین مامو تچا دادا دادی انہوں دا کی مقام ہے پینا پرامان دا کی مقام ہے کجنا دا کی مقام ہے سارا یہ چیزیں ہیں کون پتا ہے سارا لیکن ایسی انہوں نے وگاڑ کیونے دیتا ہے کہ انہوں نے سمجھ نہیں آرہی ایسی کرنا کیے بھئی والدہ صاحبہ ہے والد صاحبہ ہے امی جان ہے ابو جان ہے بیترین پیار رشتے تو سیر انہوں نے چھڑ کے ممی ڈیڈ الپاسٹر روپے ہو یار یہ چیزیں اچھیاں نہیں ہیں اے پھر بھی تھوڑا چاہے نشان دہی ہوئی ہیں دیئے کہ ممی والدہ صاحبہ ہوگی اور فادر یا ڈیٹ اے جناب والد صاحب ہوگئے اس توقعے چلو نا اچھا بردر سسٹر یہ بھی سمجھ آ جان دیئے کہ سسٹر ہمشیرہ ہوگئی بردر بھائی ہوگئے جناب بھائی جناب پہلے گر سننے سے اپنے معاشر اپنے حساب نہ چلیئے جڑے ساڑی زبان نے ساڑے معاشرے بچ انہیں رشتے دے نا رکھے نے اسی انہیں نا رکھ دو انہوں پکاریے اسی مارڈرن دے چکر مارڈرن بندے چکر ہے جناب رشتے بگارتے ہیں رشتے دے نا بگارتے ہیں اے چار رشتے ہمیں نا لے تو سمجھ آ جان دیئے کچھ اس توقع جناب سمجھتے گل بار ہو جان دیئے مثال دور قزن بھائی قزن کی چیزیں ساڑے معاشرے بچ چچا زاد بھائی چچا زاد بھین ایس تین ہے نا پتہ لگ دے کہ چچا دا بھائی بیٹا چچا دی بیٹی قزن نال دے پتہ نے لگ دا نا کنڈے کھڑا نہیں ہو دا ہر چیز ہے کہ مامو دا بیٹا ماموزاد بھائی ہو گیا بیٹی ماموزاد بھین ہو گی ٹھیک ہے اچھا ترشین ہو کر پنجابی زبان چلائے ہو سریکی پنجابی مکسی زبان ہے ملدی جلدی زبان ہے ملیر بھی کہنے رہے ملویر بھی کہنے رہے لیکن انگریزی ہے جنہوں قزن ہی کہنے رہے ٹھیک ہے جی انہیں یہ نہیں پتا کہ قزن کلے واسطے استعمال ہو رہے ہیں بھائی واسطے یا ہمشیرہ واسطے یعنی کہ ماموزاد بھائی واسطے یا ماموزاد بھائی واسطے کوئی سمجھ نہیں چلو جی اتوہ گے نکل دیں آپ کہ ماسی دے جڑی اولاد ہے بیٹا ہے ماسی دا مسیر کہنے ہی انہوں ٹھیک ہے جی مسات بھی کہنے ہی سریکی زبان چھ یعنی کہ جڑی بیکس جی زبان ہے انہوں ہی ماسی یا خالہ زاد بھائی بھی کہتے نہیں اردو چھ آ جاندہ اللہ اکبر استغفر اللہ اللہ ذی لا الہ اللہ 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 بھائی جان اس تو وقت ودے چلیے نا تے ساڑھے رشتے بڑے سوکے سوکے نہیں ٹھیک ہے جو میں گھن گیا خالہ زاد ماموزاد ٹھیک ہے پھپی زاد پتہ کل جاندہ ہے مسیر کزن مسات سوک یہ سارے چیز اس پر بیچ میں آجات یہ دے بھی چاہیا دیا نہیں لیکن انگریزی زبانج صرف کزن کہیں دینے جی وہ دے جو انہوں نے پتہ نہیں چاہ رہا کہ کزن دے سی کہے بیٹھے ہیں بھی ساڑھا لگدہ کی یعنی آم بندوں ساندہ پتہ ہے ساندہ پتہ ہے ساندہ کی لگدہ ہے محمودو بیٹا ہے خالہ دہ ہے پپی دہ مسیر دہ ٹھیک ہے چچا دہ ہے ساندہ پتہ ہے لیکن جڑے دھانڈال لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے پتہ نہیں لگتا پیدھے لگدے کینے بھی کزن نے وہ بھئی کزن تے ہیں بھائی کزن کیڑے کزن نے رشتے دے پہچان ختم ہو گئے تھے کزن لفظ دے آگے بھائی سو جا غرف فکر کرو کہ تسی اس چیز تم مادرن پان تو تھوڑے جان چلو مادرن ہونا میں نہیں کہنا غلط ہے ٹھیک کہ اپنی جگت ہے لیکن رشتے دے پہچان واسطے ساڑھے مواشرے نے ساڑھے زبان نے رشتے چونے ہیں تسی اون رشتے یعنی دونوں جات کرو اون رشتے نہ بولایا کرو اچھا پھر آگے جی انکل انہوں نے یہ نہیں پتا ساڑھے جی ہے کہ مامو ہے تو انہوں مامو کہو کہ چچا ہے تو چچا کہو کہ مامو تو پتہ لگ جائے گا ساڑھے والدہ تھا بھائی ہے چچا تو پتہ لگ جائے گا یہ میں پھر لفظ آگیا آنٹی پھوپی وی آنٹی خالہ وی آنٹی چاچی وی آنٹی سارے جناب ایک کے لیشتے سمجھوں کے ساتھ پیش کرتے ہیں جنہوں سے لوگاں سامنے اپنے بلاؤ گے یاد کرو گے پکارو گے ہاں جی آنٹی کی آ لے اوہ بھائی آنٹی کیڑی ہے تیری لگ دی کیے پھوپی لگ دیئے خالہ لگ دیئے چچی لگ دیئے کوئی بتا نہیں بھائی میرا گال کا نمکسہ دے ہے کہ مادرن ہونا ضروری ہے کرو تو انہوں کوئی نہیں روک سکتا کوئی ممنت نہیں ہے لیکن رشتے دی پہچان ختم نہ کرو یار ٹھیک ہے گرانٹ فادر جی ایک کوئی ہے جی گرانٹ فادر دادا بھی ہوئی تو نانا بھی ہوئی جی اوہ بھائی دادا علیدہ ہے دادا والد دا والد ہے نانا والدہ دا والد ہے ٹھیک ہے جی نانا چی کمانگے دادا چی کمانگے سنو پتہ لگ جائے گا لوگوں نے پتہ لگ جائے گا کہ اپنے والد دے والد دنوں اے دا والد دا والد لگتا ہے اے دی والد دا والد لگتا ہے جی گرانٹ فادر ہے کس میں کی پتا بھی کی لگتا کہ یہ دادا کے نانا ہے ایمی گرانٹ مدر ہوگی پھر اس توقعے چلو نا بردن اللہ سستن اللہ اوہ جی یہ رولا ہے کہ اساسی لفظ استعمال ہوندہ ہے سالہ یعنی کہ بی بی دا بھائی اوہ بھی بردن اللہ بہن ہوئی اوہ بردن اللہ یار یہ تو پتہ پہچاند نہیں چلیا کہ ساڑا بہن ہوئی ہے یہ سالہ اے دی رشتے خرابی پیدا ہوگی اے میں پھر سستن اللہ جا گیا کہ سالی بھی سستن اللہ بھابی بھی سستن اللہ یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں بھائی میرا آج دی ویڈیو یہ نا اچھراندہ مقصد ہے کہ تسی مارڈن ہو تو ان کو نہیں روک دا لیکن رشتے دی پہچان ختم نہ کرو رشتے دی میں ساڑھے موشش پہچان ہے ساڑھی زبانہ پہچان ہے انہوں نے اے میں رکھو ٹھیک ہے چاہے اردو ہے چاہے پنجابی ہے چاہے سراکی ہے یعنی کہ ساڑھے ملک جنیاں بھی بولین جاتے نے بولیاں انہاں سارے یہاں بولیاں اپنے اپنے جگہ دے اپنے پر صحاب نال رشتے دی پہچان ہے لیکن یہ وحید انگریزی آئی ہے اپنے 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 جدید دورج لے کے جاؤ اچھی گل ہے جانا چاہیے لیکن رشتے دی پہچان چیستہ ہے وہ میں رکھو جڑے مارڈن زیادہ مارڈن لوگ نے وہ میری گلنو شاہد انگلن محسوس کیتا ہو میں اپنے مازد کروں گا پھائی میں تو انہوں یہ مشوہ دے رہا کہ اپنا کلچر دینا انہوں ختم نہ کرو انہوں خراب نہ کرو ساڑا کلچر دینا چل رہا ہے انہوں چلاؤ توسی اور چلنا چاہیدہ ہے ساڑیوں آگے آنے نسلہ میں یہ شیفٹ ہونا چاہیدہ ہے انہوں نے پتہ ہونا چاہیدہ ہے کہ یہ رشتے کی کی چیز میں صرف توسی ہون آنٹی انگل تے کزن تے منصر نہ کرو تین لفظ نے جناب تین لفظ نے سارے رشتے توسی ملا کے پیش کرتے ہیں پہچان نہیں ہوں دیستہ میں دوپراز کروں گا کسے دوست پائی دی میری انگلان دیویتوں دیل ازاری ہوئی دیمازد کرنگا جی اللہ تعالیٰ سانو صحیح طریقے نال اپنے رشتے دی پہچان قیم رکھنے تو فیق تا فرمائے بے اور اپنے رشتے نال صحیح طریقے نال چلونے تو فیق تا فرمائے بے اللہ تعالیٰ اسے سارے انو اپنی حفظ و مانچ رکھے ساڑے دیرحمد فرمائے اور روز محشر ورحمت اللہ وبرکاتہ